بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے مریم نواز کے پاس سے ایک ایسی چیز برامد ہوئی ہے جس کی برامدی کے بعد مریم نواز کی مشکلات جو کہ پہلے ہی کافی زیادہ بڑھ رہی تھی ان کے جو ارکات تھے اور جو ان کے ارکتیں تھیں اس وجہ سے مریم نواز بہت مشکل میں پھنس چکی تھی آپ وہ مزید مشکل میں پھسنے جا رہی ہیں کیا ہے اندر کی خبر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بتانے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہی چینل کو پرینے چینل کو کنے سکرائب تاکہ جو آنے ورے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں دیکھیں مریم نواز نے ایک گینگ کھیلی تھی اور ایک سیاست کھیلی تھی کہ میرے پاس ججز کی ویڈیوز ہیں جج ارشد ملکی انہوں نے جو ویڈیو اور جو انہوں نے ویڈیو لیک کی تھی اس لیکیج کے بعد مریم نواز آج تک کوئی ایک ایسا بیان نہیں دے پائی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نیپ کو یا پھر اداروں کو مطمئن کر سکیں مریم نواز شریف نے جب ویڈیو لیک کی تو ان کے چچا نے بتایا کہ مجھے اس ویڈیو کا علم نہیں ہے یعنی کہ مریم نواز کے اس ٹائم جو ان کے خاندان والے تھے وہ ہی ان کا ساتھ چھوڑ کے اب جو نئے سٹوری بریک ہوئی ہے اب جو ایک نئے اندر کی خبر چل کر ہمارے سلام نے آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے اور اس خبر کے تحت اور اس خبر کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کچھ صحافی کچھ ایسے صحافی جن کے اکثر آپ اگر آپ کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپن ان کے ٹویٹس پڑھتے ہوں گے یا پھر ان کے آپ ٹی وی میں تجزیہ آئے دیکھتے تھے یا دیکھتے ہیں تو آپ کو پسا چلے گا کہ یہ جو خبریں عمران صاحب کے بارے میں یہ صحافی یہ لوگ اور یہ جو خبریں آ رہی تھی آخر یہ کون پھلا رہا تھا اور کدھر سے یہ سارا مٹیریل آ رہا تھا زرازم عمران صاحب جب پچھلے دورہ امریکہ پر گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی سخولیات کو ختم کروں گا واپس آ کر نواز شریف کی جو سوزیات تھی وہ ختم کی گئی اور مریعہ نواز شریف کو جس طرح پہلے فون کی سولت موجود تھی اب اس کو اس طرح کی فون کی سولت موجود نہیں تھی مریعہ نواز کو میں مس کر رہا ہوں بڑا مس کر رہا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہ کسی طریقے کے ساتھ میں ان کا ٹویٹ پڑھ لوں کیونکہ وہ جب ٹویٹ کرتی تھی اپنی اکومت کا کٹا چٹا کھلتی تھی تو ہوتا ہی ہوں تھا کہ میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ دیکھیں یہ اپنی اکومت کے ہی کرنا میں بتا رہی ہیں لیکن ابھی بھی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیو ہے ابھی بھی وہ ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہیں آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک عورت جس کے پاس فون ہی نہیں ہے ایک عورت جس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہم نے ٹویٹر دیکھا ہی نہیں ہے آخر وہ ایکٹیو کیسے ہے یہ سوال ہے یہ انہونی ہے اس انہونی کو میں ختم کرتا ہوں اس سوال کا جواب آپ کو دیتا ہوں کہ جو صحافی حامد میر ہوگے منصور علی خان ہوگے غریدہ فاروقی ہوگی آسپہ شرازی ہوگی تو یہ جو صحافی ہیں آج کا جو ٹویٹ کر رہے ہیں اور عمران ہاں صاحب کے خلاف بو رہے ہیں یا بو رہے ہیں مطیولہ جان ہوگے یا پھر کوئی اور ان کے پیچھے مریان نواز شریف ہیں مریان نواز شریف کے جو سمان برام کی ہوئی ہے جو جیل سے وہاں پر مریان نواز سے ایک فون ایک موبائل فون جو کہ خفیہ موبائل فون رکھا ہوا تھا وہ برامت ہو چکا ہے مریان نواز کے اس فون کی فرانزی رپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے اور تمام ڈیٹا بھی کولیٹ کر لیا گیا ہے اس سے یہ بات ہمیں پتا چلی ہے کہ مریان نواز شریف کا ان صحافیوں کے ساتھ اکتلق تھا اور مریان نواز شریف کے کہنے کے اوپر یہ صحافی کام کر رہے تھے یہ فون کس نے پوچھایا آہر یہ فون پوچھا کس طرح ایک ایسی جیس جس میں فون کی سولت نہیں دی جا رہی تھی لیکن اس کے بوجود بھی مریان نواز شریف کے پاس فون پوچھا یہ ابھی جانا باقی ہے لیکن نیب کی جو ٹیم ہے جو اس نے کام کیا اور جو جیلی اتظامیہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا یہ ایک نیا چپٹر کھل جاتا ہے دیکھیں مریان نواز اب بڑے ہی مشکل میں گرفتار ہو چکی ہیں یہ فون کدھر سے آیا انہوں نے کس کی صحافی کو کتنا لفافہ دیا کتنے پیسے دیئے عمرہ ہان صاحب کی قومت کے علاہ بولنے میں اب یہ ہمارے سامنے سارے چیز ہمیں پتا چلے گی مریان نواز شریف جو کہ ایک مکمل طور پر منظم سازش کے تحت عمرہ ہان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی اب وہ سازش آیاں ہو چکی ہے مریان نواز شریف جو کہ دوسروں کا کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں میرے پاس ثبوت ہیں میں وقت آنے پر لکھ کر دوں گی آج یہ جو ان کا فون ان کے پاس سے نکلا ہے اور یہ جو بڑی چیز براندگی ہوئی ہے اس کے بعد تقریباً نیب کا کیس آسان ہو چکا ہے نیب کا کیس تو اسی دن ہی آسان ہو گیا تھا نیب کی جو ٹیم تھی جو یعنی کہ جو جرد ارشد ملک اچھا جرد ارشد ملک کے کیس کے اوپر اور جرد ارشد ملک کی ویڈیو کے اوپر بھی ابھی بھی لوگوں کو کافی زیادہ پرشانی ہیں اور لوگ یہ سمجھے کہ جو ناصر برڈ نے انگلینڈ میں بیان دیا ہے اور وہاں پر جو فرینزی کے ریپورٹ نکلوائی ہے وہ کوئی سچی کہانی ہے ایسی کہانیاں وہ صرف فرضی کہانی ہیں ناصر برڈ نے وہاں پر یہ شو کر رہے گی کوشش کی کہ میرے پاس اوریجنل کاپیز ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اوریجنل ہے دیکھیں ویڈیو اوریجنل ہے ویڈیو میں کوئی دو نمری نہیں ہے لیکن ویڈیو ایڈیٹیڈ ہے ویڈیو ایڈیٹیڈ اس طرح ہے کہ وہ جو اس کی آواز ہے وہ اس طرح کی آواز نہیں ہے جانی کے جو جج ارسل ملک کہہ کچھ اور رہے ہیں اس ویڈیو میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے وہ جج ارسل ملک ہی ہیں ان کی جو کہتے ہوتے ہیں کہ بیان کو ترون مرود کر پیش دیا گیا ہے تو وہاں پر بیان کو ترون مرود کر پیش دیا گیا ہے تو یہاں پر جو مریعہ نواز شریف ہیں وہ اب پہلے سب سے پہلے ان کے جو چلچہ ہیں وہ شہباز شریف وہ ان کے پیشے سے ہٹ چکے ہیں اس ٹائم جو تمام قیادت ہے وہ مریعہ نواز شریف کا ساتھ نہیں دے پا رہی یہاں پر جو مریعہ نواز شریف جو کہہ رہی تھی کہ میں عمران صاحب کی قومت کو یہ ایک سیلیکٹیڈ ہے وہی بات جو کہ بلالگورہ زرداری کر رہے ہیں وہی بات جو کہ ملانہ فضل الرمان کر رہے ہیں دیکھیں مریعہ نواز شریف اور اگر آپ اگر مریعہ اور اگزیب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اگر آپ پڑھیں دونوں کو منیٹر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دونوں اکاؤنٹس جس طرح مریعہ نواز شریف ٹویٹ کیا کرتی تھی اور باتیں ہمیں بتایا کرتی تھی وہی صاحب مریعہ اور اگزیب کر رہی ہیں مریعہ اور اگزیب کے نقشے قطع پر قرآن دستگیر بھی جا رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دی تھی جس طرح میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں مریعہ نواز شریف کو کافی مسکا رہا ہوں کیوں مسکا رہا ہوں کیونکہ قرآن دستگیر مریعہ اور اگزیب اور ان کی جو مائزہ مید ہیں اور ان کے کئی ایسے بندے ہیں جو کہ پیرٹ ٹویٹر کے اوپر آتے ہیں ٹویٹر کے اوپر آ کر ٹویٹ کرتے ہیں بعد میں اس ٹویٹر کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اگر یقین مانے کہ ان کی یہ جو ہرکتے ہیں اگر ان کی یہ ہرکتے نہیں تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انواز شریف کی جو مسئیبت ہے جو ان کی مشکلات ہیں اس کو مزید اضافہ کر دیں گے اور آنے والے دنوں میں انواز شریف کو یہ مزید مشکلات میں ڈال دیں گے مریعہ نواز شریف کے پاس اس طرح کی چیزیں برامدگی اور مریعہ نواز شریف کے اس طرح کی بیانی اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ مریعہ نواز شریف جو ہے وہ انواز شریف کو بچانے کی جائے انواز شریف کو پسانے کے اوپر لگی ہوئی ہیں یہاں پر جو تمام باتیں ہیں وہ مریعہ نواز شریف کے اگینس چلی گئی ہیں جو منانا فضل الرمان جو مارش کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایک تفسیری ویڈیو آپ کے لئے لاؤں گا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چاہے نہ کیجئے گا سبسکرائب اس ویڈیو کو دوستوں کے طات شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا یہاں پر میں مریعہ نواز شریف کو ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں ویڈیو کے اینڈ کے اوپر مریعہ نواز شریف جو کہ خواب دیکھ رہی ہے کہ میں پساند کی پرائم نیسٹر بنوں گی یہ خواب کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اور مریعہ نواز شریف جن اداروں کو ٹارگر کر رہی ہیں کہ کبھی فوج کو ٹارگر کر رہی ہیں کبھی جوڈیشری کو ٹارگر کر رہی ہیں تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں میں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اگر پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا میں اس کے خلاف ویڈیو بناوں گا اور اپنا اپنی جو آواز ہے وہ اٹھاؤں گا اگر آپ اداروں کے خلاف بولیں گی تو میں آپ کو اداروں کی بھی توہین نہیں کر رہی ہوں گا کیونکہ ایک اکسان آپ بدل چکا ہے اب نیا پاکستان بن چکا ہے دو نئی اپ اکسان بن چکا ہے انشاءاللہ ہم امرحان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس وجہ سے نہیں کھڑے رہیں گے کہ میں یہاں پر امرحان صاحب کے سپورٹر ہوں اور امرحان صاحب کی فیور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس وجہ سے کھڑا رہوں گا کیونکہ امرحان صاحب نے جس طرح یونیٹی نیشن میں خطاب کیا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ امرحان صاحب پرواہ نہیں ہے مجھے اپنے ماں بینوں بیٹی ہیں جو کہ ہمارے گھروں کے آس پاس رہتی ہیں یا ہمارے گھروں میں رہتی ہیں مجھے ان کی زیادہ پرواہ ہے کیونکہ اگر ان کو روٹی ملے گی وہ سکون سے رہیں گی اور ان کو اس تنگی فائدت ہوگی تو ہماری فائدت ہوگی تب جا کر ایک پاکستان بنے گا ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے نہ کہ کسی لیڈر کا سوچنا چاہیے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی نیکس ویڈیو تک دے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پائندہ بات فیڈبیک لازمی دیجئے گا اللہ حافظ ملقات ہوگی